دوستو نبسکار آج ہم نے ہمارے ایک سبسکرائبر بھائی کا کمنٹ لیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے وہ ہے ہمارے فیجان باری جی اور انہوں نے لکھا ہے سر میری بکری کی جبان باہر نکل رہی ہے وہ ٹھیک سے کچھ کھا نہیں پی رہی ہے کھا نہیں پا رہی ہے اور جبان بار بار باہر نکالتی ہے پلیز کوئی شولیشن بتائیے تو دیکھئے باری جی پہلے تو آپ نوٹ کیجئے کہ کہیں اس کے موں میں کوئی چوڑ تو نہیں لگی ہے کہیں اس کے موں میں چھالے تو نہیں ہے کوئی نکلی چیز تو اندر نہیں دھنس گئی ہے یہ ساری باتیں آپ نوٹ کیجئے نمبر ون اس کے بعد اگر آپ نوٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اگر یہ کارن ملے تو آپ کو جو ہمارا چھالے والا علاج ہے وہ آپ کو کرنا رہے گا لیکن اگر کوئی کارن آپ کو نہیں مل رہا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے نمبر ون آپ لال دوا سے اچھی طریقے سے پریچت ہیں جسے ہم پی پی کہتے ہیں پی 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 پوٹیشیم پرمیگنیٹ یعنی لال دوا ایک لیڈر پانی میں ہمیں چھٹکی بر ڈالنی ہوتی ہے اور پانی پورا جو ہے وہ لال ہو جاتا ہے ہمیں کمپلیٹلی اسے لال نہیں کرنا ہے ہلکا لال یعنی گلابی ٹائپ کا آپ کو رکھنا ہے اور اس سے پھر اس کے موں کو دونا ہے نمبر ون ایکسرسائز آپ کو یہی کرنی ہے اس کے بعد جو نروائن ٹونکس آتے ہیں انہیں آئرن ٹونک کے ساتھ دینا ہے کیونکہ یہاں پر آئرن کی کمی کی وجہ سے اور ویٹامین بی کی کمی کی وجہ سے جیب کی جو نصے ہیں وہ کئی بار سنن پڑ جاتی ہے اور وہ جب سنن پڑ جاتی ہے تب ایسے سکایتیں ہو سکتی ہیں اسی لیے وہ دونوں سیرف بھی آپ کو دینی رہے گی پی پی واس کر کے اور آپ دونوں سیرف دیجئے جس میں سے پہلی سیرف جو ہے جس کا نام ہے نیوروکائنٹ نیوروکائنٹ ویٹ ٹھیک ہے نیوروکائنٹ پلس ویٹ بھی بولتے ہیں اس کو نیوروکائنٹ پلس ویٹ تو نیوروکائنٹ پلس ویٹ کا آپ استعمال کیجئے کرنا کتنا ہے 1 ایمل پرتی 5 کےجی بوڑی ویٹ پر آپ کو بیڈی دینی ہے یعنی 50 کلو والی بکری کو 10-10 ایمل صبح شام اس حساب سے آپ ریشیو بنا کر کے دیجئے 40 کلو والی کو آپ 88 ایمل صبح شام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس حساب سے آپ دیجئے گا اور یہ کنٹینیویس لی دینا ہے آپ کو مہینے بھر تک اگر مان لیجئے کہ جو نصح کمجور ہوئی ہے جسے ہم لقوا بھی بول دیتے ہیں تو آپ لگاتار دیں گے تو بالکل آرام ملنا رہے گا اس کے علاوہ آئرن ٹونک میں آپ 3D ریڈ اس کے ساتھ ملا دیں ایک آئرن ٹونک آتا ہے جس کا نام ہے 3D ریڈ اس 3D ریڈ کو آپ 1 ایمل 5 کیجی موڈی ویٹ پر یعنی اسی ماترہ پر آپ کو بی ڈی اسے بھی دینا ہے اور دونوں کو ملا کر کے آپ دیجئے یہ دانہ مسن میں ملا سکتے ہیں یا سیدھا آپ موں میں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا جس سے کہ جیپ کی جو گتی ہے وہ دیری دیری بڑے اس کے علاوہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اندرونی کوئی تھوڑی بہت سوجن ہو جاتی ہے اور وہ سوجن جو ہے وہ پریسان کرتی ہے تو اس سوجن سے نجات پانے کے لئے آپ ملونکس کی ایک بولاس آتی ہے اسے آدھی آدھی سوہش شام دے دیجئے تو وہ بھی دور ہو جائے گی یعنی بولاس ملونکس اور اس کی دینی ہے آپ کو ہاپ بولاس بیڈی یعنی سوبہ شام آپ آدھی آدھی بولاس دیجئے اور ساتھ میں یہ دمائے دیجئے تو شورلی جو بکری کو تکلیف ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی